بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بار کی امران سیریز نویل بائے مظہر کلیم ایم اے پارٹ ٹو دوستو نویل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر میری چوائز کی ہوئے نویل آپ کو پسند آتے ہیں تو پلیز لائک کیجئے شکریہ خاور جیپ خاضی تیز رفتاری سے ڈومانٹی کی پہاڑیوں میں موجود پتلیسی سڑک پر دورتی ہوئی ایک چھوٹے سے پہاڑی قضبے کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی جیپ کے سٹیرنگ پر خاور بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھ فرم سیٹ پر چوہان اور اگبی سیٹوں پر صدیقی اور نومان موجود تھے خاور نے بیگم فرہاد خان سے ملاقات کے بعد سب سے پہلے اپنے ان دوستوں سے ملاقات کی اور پھر سارا کیس ان کے سامنے رکھ دیا اور اس کے بعد ان میں یہ تیپ آیا کہ چونکہ وہ فارغ ہیں اس لیے اس فراغت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خود ہی رابیل کی برامدیگی کی سلسلے میں مل کر کام کرتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے یہی تیپ کیا کہ چونکہ رابیل کو آخری بار نومانٹی پہاڑیوں میں ہی دیکھا گیا تھا اس لیے تلاش کا سلسلہ بھی یہ پہاڑیوں سے شروع کیا جائے دوشالہ قصبہ ان پہاڑیوں میں موجود تمام قصبوں کے نسبت ان کی سب سے بڑا قصبہ تھا اس لیے وہ دوشالہ جا رہے تھے ان غیر ملکیوں کا رابیل کے ساتھ موجود ہونے سے مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ رابیل کو کسی بڑے مقصد کے خاطر باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے چوہان نے کہا لیکن یہ مقصد کیا ہو سکتا ہے رابیل ایک عام سی لڑکی ہے اس کے اس طرح اغوا سے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے اسے دیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اب اصل بات کا پتہ تو اسی صورت میں چل سکتا ہے جب رابیل مل جائے سٹریلنگ پر بیٹھے خاور نے جواب دیا اور سب نے اتبات میں سر ہلا دیئے تم نے رابیل کی ماں سے معلوم کیا کہ آخر رابیل ان جڑی پوڈیوں پر کس قسم کی ریسرچ کرتی تھی اس پر نومانی نے سوال کیا نہیں میں نے نہیں پوچھا ویسے مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا اور ریسرچ کیا ہو سکتی ہے وہی جو عام طور پر بیالوجسٹ کرتے رہتے ہیں جڑی پوڈیوں کی مخصوص خصوصیات اور ان کی مختلف قسم کی بیماریوں پر اثرات پر ہی ریسرچ ہوتی ہوگی خاور نے جواب دیا اور نومانی نے سر ہلا دیا چند لمحوں کے بعد ایک مور مورتے ہی دشالہ قضبے کی حدود شروع ہو گئی خاصہ بڑا قضبہ تھا جس میں زندگی کی تمام بنیادی سہولیات موجود تھی یہی وجہ تھی کہ اس قضبے میں غیر ملکی بھی کافی تعداد میں آ کر ٹھہرتے تھے دوماتی پہاڑیاں انتہائی خوبصورت پہاڑیاں تھی یہاں قدم قدم پر ایسے نظاریں بکھرے ہوئے تھے کہ شاید پوری دنیا میں اسے خوبصورت لینڈسکیپ اور کہی نہ ہو لیکن یہاں چونکہ سیہہوں کے لیے سہولیات نہ کافی تھی اور حکومت نے بھی اس طرف کبھی توجہ نہیں دی تھی اس لیے یہاں سیہہوں کی وہ کسرت تو نہیں تھی جو ان علاقوں میں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود یہاں بکھرا ہوا قدرت حسن سیہہوں کو بہرحال اپنی طرف کھیچ لیتا تھا اس لیے سیہہوں کی اچھی خاصی تعداد یہاں آتی جاتی رہتی تھی اور انہی سیہہوں کی آمدرف کی وجہ سے اس قصبے نمہ شہر میں ہوتل، کلب، ریسٹ ہاؤسز شاپنگ سینٹر وغیرہ کافی تعداد میں تھے خاور نے جیپ یہاں کے ایک بہت مشہور ہوتل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں مور دی اور تھوڑی دیر بعد وہ یہاں چار کمرے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوتل کے ہال میں گھانے پینے کے بعد وہ بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک چوہان کو ایک خیال آیا اس نے ایک طرف کھڑے بوڑے سے ویٹر کو اپنی طرف بلائیا یس سر ویٹر نے قریب آ کر انتہائی مادبانہ لہجے میں کہا یہ میری دوست عزیزہ ہیں چند غیر ملکی ساتھیوں کے ساتھ یہاں آئی ہیں کیا اس ہوتل میں قیام کیا ہے خاور نے جیپ سے رابیل کا فوٹو نکال کر امویٹر کے سامنے کرتے ہوئے کہا اور ویٹر نے خاور کے ہاتھ سے فوٹو لیا اسے غور سے دیکھا اور پھر انگار میں سر ہلاتے ہوئے فوٹو واپس کر دیا نہیں جناب میں نے تو انہیں یہاں نہیں دیکھا اور جناب اگر غیر ملکی صاحبان ساتھ ہیں تو پھر یہ لازمان گرین کلب میں ٹھہرے ہوں گے غیر ملکی زیادہ تر وہیں ٹھہرنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے حکومت سے جوئے اور شراب کا باقاعدہ لائسنس لے رکھا ہے سنا ہے دارالحکومت کے کسی بہت بڑے افسر کی ملکیت ہے یہ کلب آپ مہا معلوم کر لیں بیٹر نے فوٹو واپس کرتے ہوئے کہا اور خوان نے فوٹو تو واپس جیب میں ڈالا اور سوکا نوٹ نکال کر بڑے ویٹر کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا کوئی ایسا دریہ بتاؤ جس سے میری اس عدیدہ کو بھی علم نہ ہو سکے کہ میں انہیں تلاش کر رہا ہوں اور ان کا پتہ بھی چل جائے یہ نوٹ تمہارا ہے خوان نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ شکریہ سر مہربانی آپ ایسا کریں کہ گرین کلب میں میرا چھوٹا بھائی بشیر سپیشل روم کا انچارج ہے اسے رتی رتی کا حال معلوم رہتا ہے آپ اس سے کہیں کہ تمہارے بڑے بھائی آغا نے بھیجا ہے وہ آپ کی پوری پوری مدد کرے گا جناب ویٹر نے جلدی سے کہا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکال کر اس نے خاور کے سامنے رکھ دیا یہ اسے دے دیں ویٹر نے کہا اور واپس چلا گیا کارڈ اس ہوتل کا تھا جس کے ایک کونے میں سرخ رنگ کے دستخط تھے خاور نے مسکراتے ہوئے کارڈ اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا بڑا مہنگا کارڈ ہے سو روپے کا ایک نومانی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ سب بے اختیار ہس پڑے فرہاد جان کی جائداد بہت وسیع و عریض ہے اس کے لیے مہنگا نہیں ہے چوہان نے فکرہ کرتے ہوئے کہا اور اس بار ان سب کے کہکوں سے اٹھکیز کی میزوں پر بیٹھے ہوئے افراد بھی چونک کر انہیں دیکھنے لگے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوتل سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے گرین کلپ کی طرف بڑھ گئے شمال کی طرف گرین کلپ ایک قدیم امارت پر مشتمل تھا لیکن امارت قدیم ہونے کے باوجود ترد تعمیر کے لحاظ سے شاندار تھی کلپ کا حال واقعی غیر ملکی سیاہوں سے بھرا ہوا تھا اور وہاں کھلے عام شراب استعمال کی جا رہی تھی ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس پر غیر ملکی لڑکی کھڑی ویٹرز کو مختلف شرابے دینے میں مصروف تھی یہاں کا محول دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ پاکیشیا کا کلپ ہے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گرین کلپ گریٹ لینڈ کا ایک حصہ ہو خاور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا ویسے انہوں نے ہال کا جائزہ لے کر یہ دیکھ لیا تھا کہ وہاں رابیل موجود نہیں تھی اور نہیں روبرٹ کی شکل و صورت کا کوئی آدمی نظر آ رہا تھا جی فرمائیے غیر ملکی کاؤنٹر گل نے کاروالی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا یہاں کوئی سپیشل روم بھی ہے ہم تو مقامی ہیں یہاں کھلے عام خواہر نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ہاں میں سمجھ گئی ٹھیک ہے آپ بے فکر رہیں لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ایک سائٹ پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو گئی رحمت انہیں سپیشل روم میں لے جاؤ لڑکی نے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا ایک سائٹ کے طرف بڑھ گیا خواہر اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے چل پڑے تھوڑی دیر کے بعد وہ سیڑھیاں اتر کر ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے یہ سپیشل روم تھا وہاں واقعی مقامی افراد کی کسرت تھی لیکن غیر ملکی بھی وہاں نظر آ رہے تھے وہاں شراب کے علاوہ منشیات کا دھوان ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ سپیشل روم شراب کے علاوہ منشیات کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ چاروں ایک میز کے گرد جا کر بیٹھ گئے جی صاحب ایک ادھر امرویٹر نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا بشیر کو بھیجو اس کے مہمان ہیں خواہر نے اسے نیدہ لہجے میں کہا اوہ اچھا صاحب ویٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور واپس چلا گیا چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور اس کی شکل دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ وہ واقعی اس بوڑے ویٹر آغا کا بھائی ہے کیونکہ ان کی شکلیں آپس میں بہت ملتی تھی جی صاحب میرا نام بشیر ہے آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ ان چاروں کو غور سے دیکھ رہا تھا خواہر نے جیب سے آغا کر دیا ہوا کارڈ نکالا اور بشیر کے ہاتھ میں دے دیا اوہ بھائی آغا کا کارڈ فرمائیے بشیر نے چونکر کہا کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم علیدگی میں چند باتیں کر سکیں خواہر نے جیب سے سوکر نوٹ نکال کر بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا اچھا آئیے بشیر نے جلدی سے نوٹ لے کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور وہ چاروں اٹھ کھڑے ہوئے بشیر نے اپنے ہمراہ لے کر ایک سائٹ پر بنے ہوئے خالی کمرے میں لے گیا یہاں بھی ایک میز کے گرد دو سوفے رکھے ہوئے تھے جی اب فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں بشیر نے کہا بیٹھو اور یہ فوٹو دیکھو یہ میری عزیزہ کا فوٹو ہے میری عزیزہ چند غیر ملکی دوستوں کے ہمراہ یہاں آئی تھی میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری اس عزیزہ کو اس کا علم نہ ہو سکے خواہر نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ یہ میس مریم کا فوٹو ہے جناب میس مریم اپنے دوست میسٹر روبرٹ کے ہمراہ یہاں گرین کلب میں آئی ضرور تھی لیکن پھر جلدی واپس چلی گئی یہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھی بشیر نے جلدی سے جواب دیا کب آئی تھی اور اب کہاں مل سکتی ہیں خواہر نے پوچھا جناب شاید ایک ہفتے پہلے کی بات ہے لیکن بشیر نے کچھ تزدب بھرے لہجے میں کہا تو خواہر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر سوکے چار نوٹ نکال کر اس نے بشیر کے ہاتھ میں تھما دیئے جناب پہلے آپ وعدہ کریں کہ میرا نام درمیان میں نہیں آئے گا اگر بھائی آغا کے سفارش نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ بتاتا کیونکہ ہم لوگوں نے باقاعدہ حلف لیا چاہتا ہے کہ ہم کلب میں آنے والے غیر ملکیوں کے راز لیک آؤٹ نہیں کریں گے بشیر نے مدھم لہجے میں کہا وعدہ رہا خواہر نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا جناب رابرٹ اپنے دو غیر ملکی ساتھیوں ہومر اور اسکارٹ کے ساتھ کورہا قدبے سے چالیس میل مشرق کی طرف سرق پہاڑی کے دامن میں بنے ہوئے ایک پرانے ریسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے مس مریم بھی ان کے ساتھ کبھی کبھی یہاں آتی رہتی ہیں وہ ہفتے بھر کا مکمل راشن میرے ذریعے وہاں منگواتے تھے اور مجھے ان سے خاصہ فائدہ ہوتا رہا لیکن دو روز پہلے جب میرا آدمی وہاں سپلائی دینے گیا تو وہاں صرف اسکارٹ صاحب موجود تھے اور انہوں نے میرے آدمی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو گیا ہے اور اب وہ واپس اپنے وطن جا رہے ہیں اس لئے اب آئندہ سپلائی کی ضرورت نہیں رہی ہے انہوں نے وہ سپلائی بھی واپس کر دی ساتھی میرے آدمی کو خاصی بڑی رقم انعام کے طور پر دے دی اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ وہاں موجود ہیں یا چلے گئے ہیں بشیر نے جواب دیا ان کا وطن کون سا ہے خاور نے پوچھا معلوم نہیں جناب میں نے پوچھا نہیں ہے میرے ایک دوست کی معرفت وہ مجھ سے ملے تھے اور اس دوست کے ذریعے ہی یہ سپلائی کا کام شروع ہوا تھا میرا وہ دوست بھی ان کے ساتھ ہی رہتا تھا ان کا خان سامہ تھا بشیر نے جواب دیا وہ تمہارا دوست اب کہاں ہے خاور نے پوچھا وہ دارور حکومت کا رہنے والا ہے جناب پہلے یہاں ویٹر تھا پھر اس نے ویٹری کا دھندہ چھوڑ دیا اور غیر ملکے ذریعہوں کا گائیڈ اور خان سامہ بن گیا ویسے وہ اس کے بعد یہاں دوبارہ نظر نہیں آیا بشیر نے جواب دیا اس کا نام اور پتہ خاور نے پوچھا اور بشیر نے ایک عام سا ہلیہ بتا دیا نام اس نے بشارت بتایا اور پھر خاور اور اس کے ساتھی گرین کلپ سے نکل کر دوبارہ ہوتل میں اپنے کمروں میں واپس آ گئے بشیر نے ہمیں صرف بے وقوف بنایا ہے چوہان نے بیٹھتے ہی پیسلہ کن لہجے میں کہا وہ کیسے خاور نے چونک کر پوچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رابیل اس طرح ان غیر ملکی افراد کے ساتھ کلب میں آتی جاتی رہتی تو یقیناً بیگم فرحاد آدمی اسے چیک کر لیتے اور دوسری بات یہ کہ اس نے اس بشارت کا وہ ہلیہ بتایا ہے جو عام سا ہلیہ ہے حتمی طور پر کوئی بات بھی نہیں بتائی چوہان نے دلائل دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے چوہان کے بشیر نے صحیح باتیں بتائی ہیں یہ رابرٹ اور اس کے ساتھی کسی خاص چکر میں ملوث ہیں ہمیں ہر صورت میں سرک پہاڑے والے اس ریسٹ ہاؤس کو چیک کرنا چاہیے ہو سکتا ہے وہاں ایسے شواہد مل جائیں جس سے آگے کے لیے کوئی کلو حاصل ہو جائے صدیقی نے کہا چیک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ظاہر ہے ہم تلاش کیے بغیر تو واپس نہیں جا سکتے چوہان نے جواب دیا چنانچہ ان کے درمیان یہ بات تیہ ہو گئی کہ کل صبح وہ اس سرک پہاڑی کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس فیصلے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے رابیل رابیل ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود ایک آرامدہ کرسی پر نیم دراز تھی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چہرہ اس طرح سپاٹ تھا جیسے پتھر کا بنا ہوا ہو اس کے دونوں بازوں کرسی کے بازوں پر چمڑے کے تطموں سے بندے ہوئے تھے اس سے چار فٹ کے فاصلے پر دیوار پر ایک بڑے سائز کی تصویر جسپا تھی اور اس تصویر کی پشت پر اس طرح روشنی کی گئی تھی جیسے ایک سری چیک کرنے کے لیے اس کے اقب میں روشنی کی جاتی ہے اس مدنسی روشنی کی وجہ سے تصویر کے خدوخال جاندار سے محسوس ہو رہے تھے یہ تصویر ایک ایسے نوجوان کی تھی جس کے جسم پر شب خوابی کا زنانہ لباس تھا اور چہرے پر بھی خاص لیڈیز میک اپ کیا گیا تھا اس نوجوان کی آنکھیں بند تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ سویا ہوا ہو رابیل کی نظریں اس تصویر پر موجود نوجوان کے چہرے پر اس طرح جمع ہوئی تھی کہ جیسے لوہا مکڈاتی سے چمٹ جاتا ہے رابیل پلکے بھی نہیں چپکا رہی تھی رابیل کے سر پر ایک شفاف شیشے کا کنٹوپ چڑھا ہوا تھا جس میں سے بے شمار رنگ برنگی تارے نکل کر سائٹ پر موجود ایک اونچی مشین کے اندر غائب ہو گئی تھی مشین چل رہی تھی اور اس پر موجود بے شمار ڈائلو کی سویاں آہستہ آہستہ مختلف انتوائیں حرکت کر رہی تھی مشین کی زائد میں ایک غیر ملکی کھڑا تھا اس غیر ملکی کی نظریں مسلسل اس مشین پر جمع ہوئی تھی اور وہ وقفے وقفے سے اس کی مختلف نابوں کو مختلف انداز میں حرکت دے رہا تھا جس سے کبھی مشین سے نکلنے والی گونج ہلکی ہو جاتی اور کبھی تیز ہو جاتی کمرے میں موجود روشنی بہت ہلکی تھی اور ایک طرف دیوار کے ساتھ دو غیر ملکی مجسموں کی طرح خاموش کھڑے ہوئے تھے ان تینوں کی نظریں رابیل پر جمع ہوئی تھی کمرے میں سوائے مشین کی گونج کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کچھ دیر کے بعد رابیل کے جسم میں ہلکا سا جھٹکا ہایا اور مشین کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی نے تیزی سے مشین کا ایک بٹن دبا دیا مشین میں سے نکلنے والی گونج تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی رابیل کے جسم کو لگنے والے جھٹکے بھی تیز ہوتے چلے گئے کچھ دیر کے بعد یقلق رابیل کا جسم ایک زوردار جھٹکیا کھا کر ڈھیلا ہو گیا اور اس مشین کے سائیڈ میں کھڑے ہوئے غیر ملکی نے جلدی سے مشین کا ایک اوپر کی طرف کر دیا مشین ساکت ہو گئی کچھ کامیابی ہوئی پروفیسر سکارٹ ایک لمبے تڑنگے غیر ملکی نے پہلی بار دبان کھولتے ہوئے کہا میرے خیال میں کچھ ہوئی تو ہے بہرحال رابیل کو اٹھا کر دوسرے کملے میں بستر پر لٹا دو ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر رابیل کے سر پر موجود شفاہ شیشے کا کنٹوب ہٹانا شروع کر دیا رابیل کو اٹھا کر لے جاؤ اس لمبے تڑنگے غیر ملکی کے ساتھ کھڑے ایک خبرو نوجوان نے مخاطب ہو کر کہا اس نوجوان نے کہا اور تیزی سے رابیل کی طرف بڑھ گیا پروفیسر نے کنٹوب ہٹانے کے بعد رابیل کے بازوں میں چمرے سے آزاد کرا دیئے رابیل کی آنکھیں بند ہو چکی تھی اور جسم گرسی پر ڈھیر پڑا تھا وہ بے ہوش تھی یا پھر بے صد ہو چکی تھی رابیل نے آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر اپنے کاندے پر لادا اور پھر مڑ کر وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا پروفیسر سکارٹ نے اب مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیئے دوسرے لمحے مشین کے درمیان موجود ایک سکرین جھماکے سے روشن ہو گئی اور اس پر آڑی ترچے لہریں سی مسلسل دوڑنے لگی کافی دیر تک اسی طرح آڑی ترچے لہریں سکرین پر دوڑتی رہیں پھر ایک جھماکے سے سکرین پر تیز روشنی پھیل گئی پھر روشنی ذرا سی مدہم ہوئی تو سکرین پر چار نکتے مختلف جگہوں پر تیزی سے ادھر ادھر دوڑتے نظر آنے لگے لمحہ پا لمحہ ان نکتوں کی حرکت تیز ہوتی گئی اور یقلق وہ چار نکتے آپس میں مل کر ایک نکتے کی شکل استیار کر گئے اس کے بعد وہ نکتہ تیزی سے پھیلتا ہوا پوری سکرین پر چھا گیا پھر اس نکتے کے بطن سے ایک سرخ رنگ کی لکیر سے برامد ہوئی وہ چند لمحوں تک دائیں بائیں اس طرح حرکت کرتی رہی جیسے اس کا توازن بگڑ گیا ہو پھر یقلق سکرین ایک جھماکے سے تاریک ہو گئی اور پروفیرسر نے ہاتھ بڑھا کر اور مشین کے بٹن آف کرنے شروع کر دیئے کیا رہا ریزلٹ پروفیسر اس لمبے تڑکے نے غیرمل کی پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا صرف دس فیصد کامیابی ہوئی ہے مسٹر ہومر اس عورت کے ذہن میں بے پناہ پیچیدگیاں موجود ہیں پروفیسر اس کاٹ نے قدر مایوسانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اس طرح تو اصل مشن کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ہومر نے مو بناتے ہوئے کہا ہاں مجھے انتاظہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ذہن میں اس قدر گہری پیچیدگیاں موجود ہیں پروفیسر اس کاٹ نے واپس دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا کیا جائے ہومر نے الجے ہوئے لہجے میں کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ہمیں نئے سرے سے کوئی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی پروفیسر اس کاٹ نے کہا اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر ایک رہداری میں داخل ہوئے اور وہاں سے نکل کر وہ ایک اور دروازے میں داخل ہو گئے یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس میں کرسیاں اور درمیان میں ایک میز موجود تھی وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے اتینہ میں روبرٹ بھی اندر داخل ہوا دروازہ بند کر دو روبرٹ ہومر نے کہا اور روبرٹ نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر ان کی طرف بڑھنے لگا کیا بات ہے آپ کے چہروں پر مایوسی موجود ہے روبرٹ نے کرسی گھسیٹ کر اوپر بیٹھتے ہوئے ہومر اور پروفیسر اسکارٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا مسئلہ حل نہیں ہو رہا روبرٹ اس قدر کوششوں کے باوجود بقال پروفیسر سے دس فیصد کامیابی ہوئی ہے اور ہمیں سو فیصد کامیابی چاہیے ہومر نے ہوت بھیجتے ہوئے کہا مسٹر ہومر کامیابی ہو جائے گی لیکن جس رفتار سے کامیابی ہو رہی ہے اس رفتار سے تو کامیابی کو کے بعد رابیل کا اپنے ذہن میں ایک ہفتے تک اس قابل نہ ہوگا کہ اسے مزید آپریٹ کیا جائے مجھے دراصل یہ توقع نہیں تھی رابیل کے ذہن میں اس قدر گہری نفسیاتی پیچیدگیاں موجود ہوں گی پہلے تجزیے میں یہ پیچیدگیاں سامنے نہیں آئیں تھی اور آپ ہی نہیں سکتی تھی وہ عام سا تجزیہ تھا لیکن اب اس مشین کا ریزلٹ بتا رہا ہے کہ اس کے ذہن میں بہت گہری پیچیدگیاں موجود ہیں ورنہ آج مجھے یقین تھا کہ ہم سو فیصد کامیابی حاصل کر لیں گے مگر نہیں پروفیسر اسکارٹ نے قدر مایوسانہ لہجے میں کہا دیکھو پروفیسر ہم نے اب تک اس مشین میں بہت وقت اور پیسہ لگایا ہے اس عمران کا اس قسم کا فوٹو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آٹھ لاکھ روپے خرچ کرنے پڑے ہیں پھر رابیل کو یہاں لے آنا اسے مخصوص خوراک دینا اور اس کے ذہن کو مکمل کنٹرول کرنے میں بھی لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور ایک ماہ کا ارسا گزر چکا ہے لیکن اگر اس سارے اخراجات اور بھاگ دور کا نتیجہ دس فیصد نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمٹی فارمولا قطعی طور پر ناکام ہے ہمر کا لہجہ خاصہ سخت تھا مسٹر ہمر تم نے مجھ سے وہ معاہدہ کرنے سے پہلے میرے سارمرے کو تین بار ٹیسٹ کیا تھا اور ہر بار کامیابی سو فیصد تھی اس لیے میرا فارمولا غلط نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اس عورت کا ذہن میری توقع سے کہیں زیادہ پیچیدہ نکلا ہے پروفیسر اس کاٹ نے مو بناتے ہوئے کہا تو پھر اب تم بتاؤ کہ کیا کریں ایک سال تک ہم خاموش بیٹھے رہیں نہیں پروفیسر ہمیں فورا اپنا مشن مکمل کرنا ہے ہم مزید زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتے ورنہ چیف باس ہمیں ہی گولیوں سے اڑا دے گا اس کا کوئی حل نکالو کوئی حل ہمر نے تیز لہجے میں کہا ایک حل ہے تو صحیح لیکن تم ویسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پروفیسر اس کاٹ نے مو بناتے ہوئے کہا کس حل کی بات کر رہے ہو ہمر نے چونکر کہا ڈائریک میتھڈ کی اگر عمران کسی طرح اغوا ہو کر یہاں آ جائے تو میں زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر مشن مکمل کر لوں گا پروفیسر اس کاٹ نے کہا نہیں عمران کو اگر معمولی سے بھی بھنک پڑ گئی تو پھر مشن تو ایک طرف ہم بھی اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے ہیڈکوارٹر نے ہمیں اس معاملے میں انتہائی سخت ہدایات دی ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے تو ہم نے اس کی اس نسبانی تصویر کا جکل چلایا تھا پرنا جس طرح ہم نے اس کی یہ تصویر بنائی ہے اسے اغوا بھی کیا جا سکتا تھا ہومر نے جواب دیا باس ویسے ہیڈکوارٹر کی یہ ہدایات میری تو سمجھ بھی نہیں آتی خواہ ما خواہ اتنا لمبا پروسیس اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہے میرا تو خیال ہے ہم اسے یہاں اٹھا لائیں پھر پروفیسر اسکوارٹ اپنا مشن آسانی سے مکمل کر لیں گے ہیڈکوارٹر کو تو مشن چاہیے ہوا کسی بھی تنہ ہو روبرٹ نے کہا نہیں روبرٹ ہیڈکوارٹر نے مجھے اس معاملے میں انتہائی سخت ہدایات دی ہیں اس لیے اس بات کو ذہن سے نکال دو کوئی اور تجویز سوچو ہومر نے فیصل کن لہجے میں کہا پروفیسر میں کافی عرصے سے تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر تم نے اس عمران کی یہ نسوانی تصویر کیوں بنوائی ہے اس کی عام تصویر سے مقصد حل نہیں ہو سکتا تھا روبرٹ نے کہا اور پروفیسر مسکرا دیا میں ہومر کو تفصیل پہلے بتا چکا ہوں بہرحال تمہیں بھی بتا دیتا ہوں لیکن چونکہ سائنس اور نفسیاتی اصلاح ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آسکیں گی اس لیے عام الفاظ میں بتا دیتا ہوں رابیل ایک مشرقی لڑکی ہے میں نے پہلے اس کے ذہن کا تفصیلی تجزہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے ذہن میں کچھ نفسیاتی گریہم مردوں کے خلاف موجود ہیں اس لیے وہ عام حالات میں تو مردوں سے نارمل انداز میں ٹریٹ کرتی ہے لیکن جب اس پہ نفسیاتی دورہ پڑتا ہے تو پھر وہ مردوں سے بری طرح بیزار ہو جاتی ہے اس لیے اگر ہم اس کے سامنے کسی مرد کی تصویر رکھ کر مشن میں کمل کرنے کی کوشش کرتے تو اس کا ذہن کبھی بھی اسے قبول نہ کرتا اس طرح ہمارا مشن ناکام ہو جاتا اس لیے میں نے اس عمران کی وہ تصویر حاصل کی جس میں وہ بظاہر عورت ہی نظر آئے اس کے چہرے پہ میک اپ بھی عورتوں جیسا ہی ہے چنانچہ رابیل کا ذہن جب اس تصویر کو دیکھتا ہے افسیاتی گرے ہیں میرے مشن میں رکابرٹ نہیں بنتی اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید یہ دس فیصد کامیابی بھی حاصل نہ ہوتی پروفیسر اسکارٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور رابیٹ نے سر ہلا دیا پروفیسر اسکارٹ ان کہانیوں میں وغز آیا کرنے کے بجائے ہمیں کوئی ترقیب سوچنی چاہیے یا پھر میں ہیڈ پارڈر کو اطلاع کر دوں کہ ہمارا مشن ناکام ہو چکا ہے اور تم جانتے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں تم اور رابیٹ تینوں دوسرا سانس نہیں رہ سکیں گے کیونکہ ہیڈ پارڈر کے لغت میں ناکابی کا مطلب موت ہی لکھا ہوا ہے دوسرا کوئی مطلب نہیں ہے ہمر نے کرک لہجے میں کہا باس آخر اس مشن سے ہیڈ پارڈر کو کیا فائدہ ہوگا میری تو سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی رابیٹ نے کہا تو تمہارے خیال میں ہیڈ پارڈر میں احمق بیٹھے ہوئے ہیں اس مشن پر خواہ ما خواہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں ہمر نے غسیلے لہجے میں کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے باس رابیٹ نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا سنو رابیٹ آئندہ ہیڈ پارڈر کے کسی اقدام کے بارے میں سوال یا لہجے میں بات نہ کرنا ہیڈ پارڈر کو اس علی عمران نے کافی نقصان پہنچایا ہے اس کا ایک تیز ترار ایجنٹ ٹرومین اس عمران کی وجہ سے بیکار ہو گیا ہے اور نہ صرف بیکار ہو گیا ہے بلکہ وہ اب ہیڈ پارڈر کے خلاف کام کر رہا ہے ہیڈ پارڈر نے اس کی موت کے آرڈر جاری کر دیے ہیں اور ہیڈ پارڈر کے ایجنٹ سرگرمی سے اسے تلاش کر رہے ہیں وہ جلد ہی مارا جائے گا لیکن ٹرومین کی وجہ سے ہیڈ پارڈر اس عمران کے مطالق سنجید کی سے سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے اور پھر ہیڈ پارڈر نے پوری دنیا میں موجود اپنے ایجنٹ سے عمران کے مطالق تفیلات اور ریکارڈ طلب کیا اور اس ریکارڈ کی چھانبین کے بعد ہیڈ پارڈر کے بڑے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عمران چونکہ ہزار آنکھیں رکھتا ہے اور انتہائی طاقتور دہن اور آج تک اسے مارنے کے لیے جس طرح بھی برائے راست حملے کیے گئے ہیں سب ناکام ہو گئے ہیں اس لیے ہیڈ پارڈر کے بڑوں نے عمران کے لیے ایک بالکل نئی منصوبہ بندی کی ہے اس منصوبہ بندی کے تحت عمران کو مارنے کے بجائے اسے ہیڈ پارڈر کا ایجنٹ بنایا جائے گا تاکہ اس کے صحیح مائنوں میں ہیڈ پارڈر کو فائدہ اٹھایا جائے ہیڈ پارڈر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران کو پورے ایشیا کے لیے بلیک تھنڈر سپر ایجنٹ بنایا دیا جائے اگر ایسا ہو گیا تو بلیک تھنڈر کی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن علی عمران کا ذہن مجرن تنظیبوں کے خلاف کام کرتا ہے ان کے حق میں نہیں اور وہ بے پناہ محبے وطن ہے اسے لیے اس کے ذہن کو بدلنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے لیے ہیڈ پارڈر نے یہ منصوبہ بندی کی ہے رابے نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہے اور ہے بھی پاکیشیائی اس نے اب بینڈاکومی سائنسی رسالے میں ایک مضبور لکھا تھا جس میں اس نے پاکیشیہ کے کسی جنگل میں پائی جانے والی جڑی بوٹی پر ریسرچ کر کے اس کی حیرت انگیز خصوصیت دریافت کی تھی اس بوٹی کا نام جانگا ہے اس کی حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس بوٹی کے جوہر کو کوئی عورت چالیس روز تک لگاتی رہے تو اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی لگتی ہے جو عام طور پر تو محسوس ہی نہیں ہوتی لیکن اگر اس خوشبو میں بسا ہوا کوئی کپڑا مر سنگلے تو پھر اس مرد کو اس عورت کی خوشبو میل و دور سے آنے لگتی ہے اور اس کے بعد اس مرد کا ذہن خود بخود اس خوشبو دار عورت کے ذہن کے تابع ہو جاتا ہے ایسا تابع کہ وہ مرد اس عورت کا مکمل طور پر ذہنی غلام ہو جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر وہ دنیا کا ہر کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جو عام حالات میں وہ کبھی نہیں کر سکتا لیکن مکمل ذہنی غلامی کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس عورت کا ذہن بھی اس مرد کو سو فیصد مانوسیت کی بنا پر قبول کرے عمران کے کردار کی یہ خصوصیت مشہور ہے کہ وہ عورتوں کے معاملے میں قطعی پتھر واقع ہوا ہے وہ زبانی غلامی پر تو جو کہتا رہے لیکن عورت کبھی اس کے ذہن اور آساب پر سوار نہیں ہوسکتی اور چونکہ عمران انتہائی محبے وطن آدمی ہیں اس لئے ظاہر ہے اس کا ذہن کسی غیر ملکی لڑکی کی غلامی نفسیاتی طور پر قبول نہیں کرے گا چاہے جانگا بوٹی ہی کیوں نہ استعمال کی جائے چنانچہ ہیڈکوارٹر نے اس مضبون کے ساتھ رابیل کا شائع قدہ فوٹو دیکھ کر یہ پوگرام بنایا کہ عمران کو ذہنی غلام بنانے کے لئے رابیل کو ہی استعمال کیا جائے چنانچہ ہیڈکوارٹر نے رابیل کے ذریعے اس کا ذہن ترزیہ کروایا جو کہ رابیل نے ایک مشین کے ذریعے رابیل کی ذاتی لیبورٹری میں حاصل کر کے یہاں تک پہنچایا اس ذہنی تجزیہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ رابیل کے ذہن میں مردوں کے خلاف نفسیاتی گرہیں موجود ہیں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی اس لئے پروفیسر اسکارٹ کی مدد حاصل کی گئی پروفیسر اسکارٹ کے ذمہ یہ مشن ہے کہ وہ رابیل کے ذہن کو عمران سے سو فیصد مانوس ہونے کے لئے کسی بھی عورت کے ذہن سے نکلنے والی مخصوص ریزیس کو جب کسی دوسرے مرد کی تصویر یا برائے راف مرد پر مذکوس کر دیا جائے تو پھر وہ عورت اس مرد اس طرح مانوس ہو جاتی ہے جیسے کوئی صدا ہے ہوا جانور اپنے مالک سے مانوس ہوتا ہے ہیڈ کارٹر چونکہ عمران کو اس مشن کی بھنک بھی نہیں لینا چاہتا اس لئے یہ تیہ ہوا کہ عمران کی تصویر پر پروفیسر اپنا عمل مکمل کرے اس کی تکمیل کے لئے مجھے پروفیسر کو یہاں خاص طور پر بھیجا گیا رابرٹ رابیل کو لے کر ہماری مخصوص پناہ گا میں آیا جہاں پروفیسر نے اپنے طور پر اس کا ذہنی تجزیہ کیا تو پروفیسر نے کہا کہ اگر عمران کا عام فوٹو سامنے رکھا گیا تو رابیل کبھی عمران سے مانوس نہ ہو سکے گی اس نے عمران کا اس کی ماں کا ذکر شڑ گیا ذکر کرنے والا ایک مقامی کالج کا پرنسپل تھا اس نے کسی تاہر کا ذکر کیا جو عمران سے بے پناہ کلوس تھا میں اس تاہر کو ٹٹولنے کے لئے اس نے ملا تو میں نے دیکھا کہ وہ بلکل میرے ہی قد و کامت اور جزامت کا تھا میں چکے یہاں کی مقامی زبان بلکل مقامی لہجے میں بول سکتا تھا اس لئے میں نے چند گھنٹے پریکٹس کر کے اس تاہر کا لبو لہجہ اور انداز مکمل طور پر نکل کر لیا اس کے بعد میں عمران کے فلیٹ میں اسی تاہر کے میک اپ میں اس وقت جا پہنچا جب عمران اپنے بیڈ روم میں سویا ہوا تھا ہاں اس کا بوڑچی سلیمان موجود تھا جس نے مجھے دیکھتے ہی ایسا رویہ اکنایا کہ میں سمجھ گیا کہ وہ اس تاہر سے بہت زیادہ معنوس بھی ہے اور اس کی بات بھی مانتا ہے میں نے اسے چکر دیا اور عمران کو بے ہوش کر کے میں نے اس کمرے کا انداز بدلا اس کے جسم پر زنانہ لبات پینایا چہرے پر میک اپ اور پھر اس سلیمان کو دوسری طرف بھیج کر میں نے اس کی پولارائٹ کیمرے سے تصویریں بنا لی اور اسے ایک کہانی سنا کر واپس آ گیا تاکہ عمران کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو سکے اور وہ الڈھا رہے یہ فوٹو پروفیسر کے لیکن اب پروفیسر کہہ رہا ہے کہ مکمل کام ابھی کے لیے اسے ایک سال چاہیے رابیل کا ذہن اس حد تک اس عمران سے مانوس نہیں ہو پا رہا جس حد تک ہم چاہتے ہیں ہومر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور رابرٹ آنکھیں پھاڑے یہ حیرت انگیز کہانی سنتا رہا اوہ اب میں سمجھا کہ ہیڈکوارٹر کا کیا مقصد ہے وہ رابیل کے ذہن کو عمران سے مانوس کر کے رابیل کو جانگا خوشبو سنگھا کر اس کا کپڑا عمران کو سنگھائے گا تو عمران اس کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلانا شروع کر دے گا اور پھر رابیل کی عمران سے شادی کر دی جائے گی اور رابیل کا ذہن ہیڈکوارٹر اپنے کنٹرول میں لے کر اس طرح بلا واسطہ طور پر عمران کا ذہن کنٹرول میں لے لے گا اور پھر عمران بلیک تھنڈر کا ہمیشہ کے لیے غلام بن جائے گا یہی بات ہے نا رابیل نے کہا ہاں بلکل یہی بات ہے ہومر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوہ بڑی پیچیدہ منصوب بوندی کی گئی ہے اس عمران کی خاطر اس کا مطلب ہے ہیڈکوارٹر کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے رابیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ہومر نے اتبار کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اثبات میں سر ہلا دیا مسٹر ہومر تمہاری باتوں کے دوران میں ایک پوائنٹ کا سوچتا رہا ہوں میرے خیال میں اس پوائنٹ پر ہیڈکوارٹر کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا اور کام بھی آسانی سے ہو جائے گا پروفیسر اسکارٹ اچانک بول پڑا وہ اب تک بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا کیسا پوائنٹ تفصیل دے بتاؤ ہومر نے چانک کر پوچھا میں اس عمران کو ذہنی طور پر عورت بنا سکتا ہوں اور اس رابیل کو مرد صرف صورتحال پر لٹ جائے گی باقی ویسا ہی رہے گا پروفیسر اسکارٹ نے کہا تو ہومر اور رابر دونوں ہی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیا مطلب عمران کو ذہنی طور پر عورت اور رابیل کو مرد بنانے کا کیا مطلب میں سمجھا نہیں ہومر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا سنو ہر مرد اور عورت کے ذہنوں میں ایسے خلیات قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں جو اسے ذہنی طور پر مرد یا عورت سمجھنے میں پوری طرح مدد کرتے ہیں اگر ان خلیات کی حیرت تبدیل کر دی جائے تو پھر وہ مرد جسمانی طور پر مرد ہونے کے باوجود ذہنی طور پر اور اپنے آپ کو عورت سمجھے گا اور وہ اپنے آپ کو بلکل عورت کی ہی طرح ٹریٹ کرے گا اسی طرح اگر عورت کے ان خلیات کی حیرت تبدیل کر دی جائے تو وہ اپنے آپ کو عورت ہونے کے باوجود مرد سمجھے گی اور اپنے آپ کو مرد کی طرح ٹریٹ کرے گی تم نے لازمان اغبارات میں یا سائنسی مدامین میں کہیں ایسے نفسیاتی کیسز کی رپورٹ ضرور پڑی ہوں گی جن میں کوئی آدمی یا عورت اچانک اپنے آپ کو کتہ یا اسی طرح کوئی جانور سمجھنے لگ جاتے ہیں پھر ان کی سب حرکات اس جانور جیسی ہو جاتی ہیں حالکہ وہ جانور نہیں ہوتے صرف ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتے ہیں پروفیسر اسکارٹ نے کہا اوہ ہاں واقعی تم درست کہہ رہے ہو پروفیسر مجھے یاد آ گیا ایسے کیئی کیسیز میں نے پڑے ہیں میرے خیال میں یہ کوئی خاص بیماری ہوتی ہے ہومر نے اثبات میں سر ہی لاتے ہوئے کہا ہاں عام طور پر تو ایسا ایک مخصوص ذہنی مرز کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن مسنوعی طور پر ایسی بیماری پیدا کی جا سکتی ہے پروفیسر اسکارٹ نے جواب دیا لیکن اگر امران نے اس ذہنی بیماری کا اراج کرا لیا تو پھر رابرٹ نے کہا نہیں میں جو طریقہ استعمال کروں گا اس سے اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکے گا اور یہ امران جب تک زندہ رہے گا اپنے آپ کو عورت ہی زمجھتا رہے گا پروفیسر اسکارٹ نے کہا تو تمہارا مطلب ہے پروفیسر اسکارٹ کہ رابیل کو مرد بنا دیا جائے اور امران کو عورت اور پھر امران کو پکڑ کر ہمر نے سوچنے کے انداز میں کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسکارٹ نے کہا کیا تم صرف امران کی تصویر کی مدد سے ایسا کروگے ہمر نے پوچھا نہیں اس کے لیے مجھے امران کی ذہن میں مخصوص کوشن دینے پڑیں گے یہ کام تصویر سے نہیں ہو سکتا بہرحال یہ ایک تجویز ہے اگر تمہیں پسند آئے تو ورنہ یہ ایمٹی فارمولا والا مسئلہ تو سمجھو فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا پروفیسر اسکارٹ نے کہا مسئلہ تو وہی آ گیا کہ ہمیں امران کو اغوا کرنا پڑے گا جس سے ہیڈکوارٹر نے منع کر دیا ہے بہرحال تمہاری یہ تجویز قابل غور ہے میں ہیڈکوارٹر سے ٹرانس میٹر پر رابطہ کرتا ہوں اور پھر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا ہمر نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا رابطہ اور پروفیسر اسکارٹ وہی بیٹے رہے جبکہ ہمر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر جلا گیا پھر اس نے واپسی تقریباً آتھ گھنٹے کے بعد کی اس کی آنکھوں میں چمک تھی ہیڈکوارٹر نے اس نئے پلان کی منظوری دے دی ہے ہمر نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا گوڈ شو پروفیسر اسکارٹ کے چہرے پر بھی اس کا پہلا فارمولا ناکام ہو چکا تھا نئے پلان کی منظوری کا مطلب تھا کہ پچھلی ناکامی پر اسے صدا نہ دی جا سکے گی ہیڈکوارٹر کو جب میں نے تمہارے اس تجزیے کی تفصیلی رپورٹ دی تو پہلے تو ہیڈکوارٹر نے اسے ناکامی سے کردانا لیکن پھر جب تمہاری بتائی ہوئی نفسیاتی رکاوٹوں کی تفصیل بتائی تو انہوں نے اپنا خیال اس نے تبدیل کر لیا کہ بہرحال ایسا ممکن ہو سکتا ہے اس کے بعد جب میں نے تمہارا نیا پلان انہیں بتایا تو وہ اس پلان پر رضا مند ہو گئے لیکن اب یہ رابیل والا قصہ ڈراب کر دیا گیا ہے اب معاملہ براہ راست ہوگا کہ ہم عمران کو اغوا کریں گے اور پروفیسر اسکارٹ اس کا دہن تبدیل کر دے گا اس کے بعد ہمارا مشن ختم کیونکہ اس طرح عمران اس قدر خطرناک نہیں رہے گا جس قدر وہ مرد عمران ہونے کی وجہ سے ہے اس کی ساری تیزی تیاری سوچنے کا انداز سب کچھ بدل جائے گا چنانچہ ایک لحاظ سے تو وہ مکمل طور پر بیکار ہو کر رہ جائے گا پھر وہ بلیک تھنڈر کے لیے بھی کسی کام کا نہیں رہے گا اور نہیں پاکش یا سیکرٹ سرویس کے لیے بلکہ اس کی اہمیت ہی سرے سے زیرو ہو کر رہ جائے گی اس طرح ہیڈکوارٹر کے مطابق عمران بلیک تھنڈر کا ایجنٹ تو نہیں بن سکے گا لیکن بہرحال بلیک تھنڈر کے نزدیک یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ہمار نے کہا اگر یہ بات ہے بوس تو پھر کیوں نہ اس کا ذہن تبدیل کرنے کے بجائے اسے ختم کر دیا جائے ظاہر ہے جب ہم اسے اغوا کریں گے تو وہ بے بس ہو جائے گا پھر اس اپریشن کرنے کا کیا فائدہ روبرٹ نے مو بناتے ہوئے کہا وہ واقعی ایک جذباتی نوجوان تھا اسی لیے جذباتی انداد میں ہی سوچتا تھا تمہاری بات اپنی جگہ پر درست ہے واقعی عمران کو بے بس کر لینے کے بعد اس کا آپریشن کر کے اسے شوڑ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ آسانی سے حلاق بھی کیا جا سکتا ہے اور میں نے بھی ہیڈکوارٹر سے یہی بات کی تھی لیکن ہیڈکوارٹر ایک اور انداز سے سوچ رہا ہے وہ صرف یہ چیک کرنے چاہتے ہیں کہ عمران کے ذہنی طور پر عورت بن جانے کے بعد اس کا ذہن کے انداز میں کام کرتا ہے اور کیا وہ پہلے جیسا ہی عمران رہے گا یا بیکار ہو جائے گا ہیڈکوارٹر دراصل اس عمران کی صلاحیوں تو اسے بے پناہ مروب ہو چکا ہے اس لیے وہ اسے مکمل دور پر ضائع نہیں کرنا چاہتا وہ اسے مزید چیک کرنا چاہتا ہے کہ اگر اس کے باوجود عمران کارامد رہتا ہے تو پھر رابیل والا طریقہ دوبارہ آدما کر اس عمران کو بلیک تھنڈر کا مطی بنا دیا جائے تو پھر عمران کو مارنا یا نہ مارنا ایک برابر ہو جائے گا عمران نے جواب دیا اس کا مطلب ہے ہیڈکوارٹر ہر صورت میں اس عمران کو اپنا مطی دیکھنا چاہتا ہے کمال ہے ایک آدمی کے لیے اس قدر بیچینی کیا اسے دولت کا لالج دے کر خریدا نہیں جا سکتا رابیٹ نے وہ بناتے ہوئے کہا اگر خریدا جا سکتا ہوتا تو پھر اتنا لمبا چوڑا گھورک دندہ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی ہومر نے مو بناتے ہوئے جواب دیا لیکن باس یہ چیکنگ کیسے ہوگی رابیٹ نے دوسرا سوال کر دیا اس کے لیے ہیڈکوارٹر نے ایک پلان بنایا ہے کوئی اہم مشن جسے ہم نے گھورا کرنا ہے ہماری مدد کے لیے ایک ٹیم بھیجی جائے گی مشن اس وقت بتایا جائے گا جب ہم عمران کے آپریشن کی ریپورٹ دے دیں گے اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہے تو پھر ہیڈکوارٹر سمجھ جائے گا کہ عمران بیکار ہو چکا ہے اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو پھر وہ کارامت رہے گا البتہ ہم ناکام ہونے کی صورت میں حلاق کر دیا جائیں گے ہومر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اوہ باس ایسی صورت میں تو ہر حال میں اس مشن کا کامیاب ہونا ضروری ہے چاہے عمران کی صلاحیتیں وہی رہیں یا نہ رہیں روبرٹ نے چوکتے ہوئے کہا ہاں ظاہر ہے ہم پوری کوشش کریں گے اور ہیڈکوارٹر ہومر کی صلاحیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے اس طرح عمران کا صحیح ٹیسٹ بھی ہو جائے گا ہومر نے کہا اور روبرٹ نے سر ہلا دیا تو اب اس مشن کے سلسلے میں کیا پلاننگ ہے پروفیسر اسکارٹ نے کہا تم یہ آپریشن ہومر نے کہا یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے مجھے بے ہوش عمران چاہیے میرے پاس خصوصی آلات موجود ہیں میں صرف دس منٹ لوں گا پروفیسر اسکارٹ نے جواب دیا اوکے اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں لمبے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپریشن عمران کے فلیٹ میں بھی ہو سکتا ہے میں اس کے فلیٹ میں ہو آیا ہوں وہاں اس کا ببرچی اور وہ اکیلا رہتا ہے ہم دینوں ہم اچانک وہاں جائیں گے اور فوری طور پر عمران اور اس کے بابرچی کو بے ہوش کر دیں گے اور اس کے بعد آپریشن کر کے واپس آ جائیں گے ہومر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ٹھیک ہے جیسے تم مناسب سمجھو پروفیسر اسکارٹ نے سرحلاتے میں جواب دیا اب اس رابیل کا کیا کرنا ہے باس رابرٹ نے پوچھا کچھ نہیں پروفیسر اسکارٹ اس کے ذہن کو آزاد کر دے گا اور یہ دوبارہ مریم کے بجائے رابیل بن جائے گی اور ہم اسے دارالحکومت میں کسی بھی جگہ بے ہوشی کے عالم میں ڈال دیں گے ہوش آنے میں خود ہی واپس سے لی جائے گی کیونکہ اگر بعد میں عمران ہیڈ فارٹر کے لیے کارامت ثابت ہوا تو دوبارہ رابیل کو استعمال کیا جانا ہے لیکن پروفیسر اسکارٹ اس کے ذہن سے ہمارے ساتھ گزرے ہوئے تمام واقعات صاف کر دے گا تاکہ رابیل ان واقعات کے بارے میں کسی قسم کی نشاندہ ہی نہ کر سکے ہمار نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کر دوں گا وہ سب کچھ بھول جائے گی پروفیسر اسکارٹ نے کہا اور ہمار نے اتمنان بھرے انداز میں سر ہلا دیا لیکن بوس میں تو اس کی کھوٹی میں رہا ہوں اس کے ماں اس کے باپ اور اس کے سارے ملازمین مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں رابیل نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا رابیل ہم اب اپنا یہ میک اپ ختم کر کے اپنی اصلی شکلوں میں آ جائیں گے کیونکہ اب عمران کے دہن بدلنے کے بعد ہم نے ہیڈکوارٹر کا کوئی خاص مشن بھی مکمل کرنا ہے اور اس مشن کے لیے ہمیں مستقل دارال حکومت میں رہنا ہوگا اور ہمارے کاغذات پر ہماری اصلی شکلیں ہیں اس طرح ہمیں مکمل تحفظ حاضر رہے گا ہومر نے جواب دیا اور رابرٹ نے سر ہلا دیا پھر میرے خیال میں یہاں سے کوچھ کیا جائے پروفیسر اسکارٹ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا ہاں اب ہم نے تیاری کرنی ہے تمہیں آپریشن کا مخصوص حمال لے لو میں اور رابرٹ اپنا میک اپ ختم کر دیتے ہیں تم اس دوران رابیل کے ذہن سے سارے واقعات خرج دو اس کے بعد ہم یہاں سے سیدھے دارال حکومت پہنچ جائیں گے اور وہاں پوری طور پر عمران اور اس کے فلیٹ کا جائزہ لے کر اپنا مشن مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ہمر نے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا باس میرا خیال ہے میں رابیل کو لے کر الہیدہ دارال حکومت جاؤں اور آپ دونوں الہیدہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رابیل کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی ہو اس طرح کم از کم آپ دونوں تو سامنے نہیں آئیں گے رابیٹ نے کہا اور عمر بے اختیار چونک پڑا اوہ تم نے بالکل درست بات کی ہے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں تھی ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے تو رفیسر اسکار ایسا ہو سکتا ہے کہ تم رابیل کے ذہن میں یہ بات ڈال دو کہ اگر پولیس روکے تو وہ اسے یہ بتا سکے کہ وہ اپنی مردی سے سیرو تفریق کے لیے رابیٹ کے ساتھ گئی تھی اور رابیٹ تم اب اسی میک اپ میں رہو گے ہومر نے کہا ہاں کیوں نہیں اس کا ذہن مکمل طور پر میرے کنٹرول میں ہے میں اسے ہر قسم کی ہدایہ دے سکتا ہوں پروفیسر اسکارٹ نے کہا اوکے اب یہ کام شروع کر دیا جائے ہومر نے کہا اور وہ تینوں اٹھ کر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کبرے سے باہر آگئے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ نوویل میں آگے بڑھنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی بیل آنکر بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا نوویل سب سے پہلے آپ کو ملے شکریہ خاور خاور اور اس کے ساتھیوں کے جیپ تیدی سے کوربہ قصبے کی طرف بڑھی جا رہی تھی کیونکہ سرخ پہاڑی کو جانے والی سڑک کوربہ قصبے سے ہی نکلتی تھی اس لیے انہیں پہلے کوربہ قصبے میں پہنچنا تھا انہیں مسلسل سفر کرتے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے تھے اور پہاڑی سفر کرنے کی وجہ سے ان کے دو گھنٹوں نے صحیح معینوں میں ان کے انچر پنچر ہلا کر رکھ دیئے تھے چنانچہ وہ جب کوربہ کے چھوٹے سے قصبے میں پہنچے تو وہاں ایک ہوتل دیکھ کر ان کی بھوک چمک اٹھی کھانا کھا لیتے ہیں اور کچھ ریس بھی کر لیتے ہیں خاور نے ہوتل دیکھتے ہی کہا اور سب نے اس طرح تیزی سے اتبات میں سر ہلا دی جیسے وہ خود خاور کے موہ سے یہ بات سننے کے لیے بیچین ہو خاور نے جیپ کرو ہوتل کی طرف مور دیا اور وہاں تین جیپیں پہلے ہی موجود تھی ہوتل عام سا تھا جیسے کہ پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں لیکن عام پہاڑی ہوتلوں کے نسبت اس کی امارت اور محول صاف سترہ ضرور تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں اور بھی معزز لوگ آتے جاتے رہتے ہیں خاور نے جیپ روکی اور نیچے اتر آیا باقی ساتھی بھی نیچے اترے اور پھر وہ سب ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے مین گیٹ پر کوئی دربان نہیں تھا اس کے خود ہی وہ شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے حال چھوٹا تھا اس میں زیادہ سے زیادہ بارہ چیئر سے اٹھ تھے جن میں چار پانچ لوگ بیٹے نظر آ رہے تھے لیکن اندر داخل ہوتے ہی خاور اس طرح اٹھٹک کر رک گیا جیسے اسے اچانک کوئی بھوٹ نظر آ گیا ہو ارے کیا ہوا رک کیوں گئے دروازے میں اس کے پیچھے آنے والے صدیقی نے کہا رابیل اور رابرٹ دونوں موجود ہیں خاور نے حیرت دھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا کیا کیا کہہ رہے ہو صدیقی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور پھر وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی ایک کونے میں وہ دونوں موجود تھے اور کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بڑے خوشگوار موٹ میں باتیں بھی کر رہے تھے باقی ساتھیوں نے بھی یہ منظر دیکھا اس کا مطلب ہے بیگم فرحاد نے یہ بات غلط کی ہے کہ رابیل کو اس کی مردی کے خلاف لے جایا گیا ہے خاور نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ دوسرے ساتھی اس کی بات کا جواب دیتے خاور تیز تیز قدم اٹھا تھا ان دونوں کی طرف بڑھتا گیا ظاہر ہے باقی ساتھیوں کے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا میں ماذرت خواہ ہوں کہ مجھے آپ کی خوشگوار باتوں میں دخل دینا پڑا میرا نام خاور ہے اور میں بیگم فرحاد کا مو بولا بیٹا ہوں اور ان کے حکم پر مصر رابیل کو تلاش کر رہا ہوں خاور نے ان کے قریب جا کر بڑے شائستہ لہجے میں کہا اور وہ دونوں چونک کر خاور کو اور پھر اس کے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو دیکھنے لگے کیا؟ کیا مطلب؟ آپ اور ممی کے مو بولے بیٹے میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا اور پھر مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا میں دودھ پیتی بچی ہوں کہ کہیں گم ہو جاؤں گی؟ رابیل نے اس بار سب لہجے میں بات کی لیکن آپ ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گی مصر رابیل خاور نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ آپ تشریف رکھئے میرا نام رابیل ہے اور میں مصر رابیل کا دوست ہوں رابیل نے اٹھ کر کھڑے بھوتے ہوئے بڑے مدبانہ انداز میں کہا اور ساتھی مسافر کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا شکریہ مصر رابیل میں اپنا نام تو بتا چکا ہوں یہ میرے دوست چوہان صدیقی اور نومانی ہیں ہم سب ایمپورٹ ایسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور بزنس پارٹنر بھی ہیں خاور نے سب کا تعارف کراتے ہوئے کہا اور رابیل نے سب سے مسکراتے ہوئے مساواہ کیا اور پھر انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ سب بیٹھ گئے جبکہ رابیل ہونٹ بیچے خاموش بیٹھی تھی آپ کو ہماری آمد شاید ناگوار گزری ہے بہرحال مجھے افسوس ہے دراصل آپ کی والدہ کے ایک رشتہ دار ہیں الطاف خان صاحب وہ میرے محسن ہیں اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں آپ کی والدہ نے آپ کی اچانک گمشدگی پر پریشان ہو کر ان سے رابطہ قیم کیا تو انہوں نے مجھے آپ کی والدہ کے پاس بھیج دیا وہ بہت محبت کرنے والی خاتون ہیں انہوں نے مجھے مو بیلا بیٹا بنا لیا اور آپ کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھی انہوں نے آپ کو تلاش کرانے کی بھی کوشش کی تھی اور انہیں صرف یہی اطلاع ملی تھی کہ آپ دوماتی پہاڑیوں میں ایک جیپ میں موجود دیکھا گیا ہے جن مسٹر رابرٹ کے ساتھ دو اور غیر ملکی صاحبان بھی تھے میں نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو تلاش کروں گا چنانچہ ہم دوست اپنی کاروباری مصرفیات تر کر کے صرف آپ کی والدہ کی پریشانی کے مدنظر یہاں پہاڑیوں پر آئے تھے پہلے ہم نے دوشالے قبضے میں آپ کو تلاش کیا اور اب یہاں پہنچے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ بخیر و آفیت یہاں موجود ہیں بہرعال ہمارا کام ختم ہو گیا ہے ہم اب صرف آپ کی والدہ کو آپ کے مل جانے کی اطلاع دے کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے خاور نے بڑے محذب لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اوہ ممی ممی کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی میں آپ کی بہت مشہور ہوں ممی تو بہت جلد گھبرا جاتی ہے میں تو رابرٹ کے ساتھ ان پہاڑیوں پر ملنے والی جڑی بوٹیوں کا تجزیہ کرنے کے لئے آئی تھی یہ اور بات ہے کہ پرگرام اچانک بن گیا تھا اور میں اطلاع نہ دے سکی بہرحال میں آپ کی تکلیف پر مادرت خواہ ہوں رابیل نے مسکراتے ہوئے مادرت بھرے لہجے میں کہا بہت شکریہ اب ہمیں اجازت خاور نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ارے نہیں اب میں اتنی بھی بد اخلاق نہیں ہوں مسٹر خاور آپ تشریف رکھیں میں آپ کے لئے کھانے کے لئے مگواتی ہوں یہاں کے کھانے بہت لدیز ہیں تھوڑی دیر پہلے رابیل بھی ان کھانوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے رابیل نے مسکراتے ہوئے کہا شکریہ اب آپ کا مزید کیا پرگرام ہے خاور نے کہا ہم دونوں واپس جا رہے ہیں داروال حکمت باہر ہماری جیپ موجود ہے اتنے میں بیرہ آیا تو رابیل نے خاور اور اس کے ساتھیوں کے لئے کھانے کا آرڈر دے دیا مسٹر رابیل آپ کے بھائی آپ کو تلاش کرنے آگئے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے ساتھ داروال حکمت چلی جائیں میں ابھی کچھ روز یہاں مزید رکھنا چاہتا ہوں میں بعد میں آپ سے ملاقات کے لئے کوٹی پر ضرور حاضر ہوں گا رابیل نے کہا لیکن کیوں یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہو پہلے تو ایسا کوئی رادہ ظاہر نہیں کیا تھا رابیل نے چونک کر پوچھا اس وقت مقصد صرف تمہیں داروالحکمت تک پہچانا تھا کیونکہ تم نے واپسی کیوں خواہش ظاہر کی تھی رابیل نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم اس رابیل کو لے جا کر سکتے ہیں خاور نے کہا اوکے رابیل میں خاور اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ چلی جاؤں گی لیکن تم وعدہ کرو کہ جلد جلد مجھ سے ملو گے کیونکہ میں ٹیماری بوٹی پر نئے تجربات کرنا چاہتی ہوں رابیل نے کہا اور رابیل نے سر ہلا دیا اسی طوران کھانا خاور اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھا جا چکا تھا اس لئے وہ سب کھانے میں مصروف ہو گئے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے رابیل نے زید کر کے سب کے کھانے کا بل ادا کیا اور وہ سب ہوتل سے باہر آ گئے خاور تم رابیل کو ساتھ لے کر داروں رخمت چلے جاؤ ہم تو ابھی یہاں رکیں گے یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے اچانک چوہان نے خاور سے مخاطب ہو کر کہا اور خاور حیرت سے چوہان کو دیکھنے لگا چوہان نے مخصوص انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے آئی کورڈ میں پیغام دیا کہ وہ مان جائے اوکے ٹھیک ہے تو پھر میں جیپ لے جاتا ہوں آپ لوگ واپسی پر قرائے کی جیپ لے لیں خاور نے سر ہلاتے ہوئے کہا مسٹر رابیل آپ یہاں رکیں گے یا کہیں اور جائیں گے چوہان نے رابیل سے مخاطب ہو کر کہا میں تو سرخ پہاڑی کے ریسٹ ہاؤٹ میں راؤں گا وہاں ایڈگرٹ کا علاقہ نئی نئی جڑی بوٹیوں سے بھرا ہوا ہے رابیل نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے پھر ہم اسی ہاؤٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں چوہان نے کہا رابیل اس دوران خاموش کھڑی رہی جبکہ خاور نے اپنے ساتھیوں سے اور رابیل سے مصافحہ کیا اور پھر رابیل کو ساتھ رہ کر وہ جیپ میں سوار ہو گیا اور جب اس کی جیپ واپسی کے لیے روانہ ہو گئی تو رابیل انتے مخاطب ہوا اب مجھے اجازت دیجئے رابیل نے مسکراتے ہوئے چوہان اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے مسٹر رابیل آئیے ہمارے ساتھ چائے کا ایک دور اور ہو جائے آپ بڑی دلکش شخصیت کے مالک ہیں کچھ دیر باتیں کریں گے چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا آئیے اب میں آپ جیسے دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتا رابیل نے ہستے ہوئے کہا اور وہ سب دوبارہ ہوتل میں جا کر بیٹھ گئے چوہان نے چائے کا آرڈر دے دیا مسٹر رابیل آپ اور رابیل اتنے سارے دن وہیں پہاڑی کے ریسٹ ہاؤٹ میں ہیں چوہان نے کہا ہاں ہم وہاں جڑی پوٹیاں تلاش کرتے رہے ہیں رابیل نے ایک لمحے چونک کر جواب دیا آپ کے وہ دوسرے دو ساتھی ابھی تک مہیں ہوں گے چوہان نے دوسرا سوال کر دیا ارے نہیں وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں دارالحکومت آتے ہوئے انہوں نے ہم سے لفٹ مانگی تھی چنانچہ ہم نے انہیں اپنے ساتھ لے لیا وہ دوشالی قصبے میں اتر گئے تھے اور ہم آگے آگئے رابیل نے کہا اسی لمحے بیرے نے چائے کے برطن لگا دیئے اور وہ سب چائے پینے میں مصروف ہو گئے کیا آپ ہمیں وہ سرخ پہاڑی کی سیر نہیں کرائیں گے ہم سیر و تفریق کے لیے ہی تو رکے ہیں چوہان نے چائے پیتے ہوئے کہا اوہ نہیں سوری اس طرح اب میں ڈسٹرپ ہو جاؤں گا آپ کو معلوم ہے کہ سائنسی تجربات کے لیے ڈسٹرپنز کتنی تکلیف دیا ثابت ہوتی ہے رابیل نے سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ہاں ٹھیک ہے اچھا آپ ایسا کریں کہ راستے میں کسی اچھے تفریحی سپورٹ پر ہمیں اتار دیں ہم وہاں گھوم پھر کر پیدل واپس آ جائیں گے چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا اور رابیل نے سر ہلا دیا ٹھیک ہے اس میں کیا حرج ہے یہاں سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت تفریحی سپورٹ موجود ہے وہاں بہت خوبصورت آبشار ہے میں آپ کو وہاں اتار دوں گا رابیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان نے اس کا شکریہ دا کیا اور پھر چائے پینے کے بعد وہ ہوتل سے باہر آ گئے چند لمحوں کے بعد وہ رابیل کی جیپ میں بیٹھے آگے بڑھے جا رہے تھے چوہان فرڈ سیٹ پر رابیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ صدیقی اور نوانی ابھی سیٹ اوپر تھے وہ اب تک بلکل خاموش رہے تھے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ رابیل کے پاس تھی واہ کیا خوبصورت مندر ہے مسٹر رابیل ہمیں آپ یہیں اتار دیں اچانک چوہان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی رابیل نے کہا اور جیپ کو ایک سائٹ پر کر کے روک دیا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی جلد از جلد ان سے پیچھا چھوڑانا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی اس نے جیپ رو کی ساتھ بیٹے چوہان کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس کی انگلی کا ہک پوری کوہ سے رابیل کی کنپٹی پر پڑا اور وہ ہلکی سے چیخ مار کر سائٹ پر جھکا ہی تھا کہ اکب سے نومانی نے اس کے سر کے اگبی حصے میں ریوالور کا دستہ زور سے مارا اور رابیل دوسری چیخ مار کر اس ٹریڈنگ پر ہی ڈھیر ہو گیا اسے پیچھے گھسیٹ لو نومانی چوہان نے مسقرب لہجے میں کہا کیونکہ سڑک پر اکا دکھا گاڑیاں آ جا رہی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس صورتحال کا علم ہو نومانی نے واقعی بے پناہ پھرتی دکھائی اور بے ہوش روبرٹ کو اس نے بجلی کسی تیزی سے پیچھے کھیچ لیا اور چوہان اچھل کر رائیو سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے رمے جیپ ایک جھٹکے سے آگے پڑ گئی ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ تم اس روبرٹ کے ساتھ کوئی چکر چلانا چاہتے ہو لیکن مسئلہ کیا ہے جب راویل مل گئی اور اس کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی مردی سے گئی ہے پیر اس روبرٹ نے ہمیں کیا مل سکتا ہے اس بار صدیقی نے بات کرتے ہوئے کہا روبرٹ اور راویل نے جو کچھ بتایا ہے حالات سرہ سر اس کے خلاف ہیں اور شاید تم نے محسوس نہ کیا ہو لیکن میں نے باہو بھی دیکھ لیا ہے کہ راویل کسی ٹرانس میں تھی اوہ کیا مطلب اس پر ہپٹانیزم کیا دیا ہے اس بار نوانی اور صدیقی کی آوازوں میں شدید حیرت ہو گئی تھی ہاں میں نے اس کی آنکھوں میں موجود غیر محسوس بے حسی دیکھ لی ہے اور پھر روبرٹ نے جو کچھ بتایا ہے وہ بھی غلط ہے خاور نے مجھے بتایا تھا کہ بیگم فرہات کا وہ ملازم جس نے رابیر روبرٹ اور دو غیر ملکیوں کو جیپ میں سوار ڈو مارٹک کی پہاڑیوں میں دیکھا تھا اس نے تفصیل میں یہ بتایا تھا کہ ڈرائونگ سیٹ پر اجنبی غیر ملکی تھا جبکہ سائیڈ والی سیٹ پر رابیر تھی جس کا چہرہ پتھر کی طرح سپاٹ تھا اور روبرٹ ایک اور غیر ملکی کے ساتھ اگبی سیٹ پر تھا لیکن روبرٹ نے بتایا کہ اس نے ان دونوں اجنبی غیر ملکیوں کو راستے میں لیفت دی تھی اگر واقعی ایسی صورتحال ہوتی تو لازمین ڈرائونگ سیٹ روبرٹ کے پاس ہوتی اور وہ دونوں اجنبی اگبی سیٹ پر ہوتے لیفت لینے والے اجنبی کے ہاتھ میں سٹیرنگ نہیں دیا کرتے اس کا یہی مطلب ہے کہ روبرٹ نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ ہے پیروز ملادن نے خاور کو یہ بھی بتایا تھا کہ جیپ پر موجود نمبر پلیٹ جالی تھی وہ نمبر ابھی تک سرکاری طور پر جاری ہی نہیں کیا گیا تھا اگر روبرٹ اور روبرٹ اپنی مردی سے آئے ہوتے تو پھر جالی نمبر پلیٹ لگا کر آنے کی کیا ضرورت تھی اس کے علاوہ بیگم فراد نے بتایا تھا کہ آتے ہوئے روبرٹ نے جو پچی چھوڑی تھی اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اور روبرٹ ملک سے باہر جا رہے ہیں انہیں تلاش نہ کیا جائے جبکہ وہ دوماتری پہاڑیوں میں آئے اور روبرٹ کہہ رہی تھی کہ جلدی میں وہ اطلاع نہیں لے تکی اور بکول روبرٹ وہ سرک پہاڑی کے دامن میں موجود ریسٹ ہاؤس میں رہے ہیں اور آخری بار یہ بھی بتا دوں کہ سرک پہاڑی اور اس کے اردگرد کا علاقہ میرا اچھی طرح دیکھا ہوا ہے وہاں جڑی بوٹیاں سیرے سے ہی نہیں ہیں وہی پھول اور پودے ہیں جو عام طور پر سارے علاقے میں پائے جاتے ہیں چوہان نے کسی تجربہ کار وکیل کی طرح ایک کے بعد ایک دوسری دلیل دیتے ہوئے باقاعدہ دلائل کے امبار لگا دیئے کمال ہے چوہان تم نے تو شرلاک ہمز کو بھی مات دے دی ویری گوڈ آج صحیح معینوں میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ذہنی طور پر اس امران سے کم نہیں ہو بس تم اپنی ان صلائیتوں کا ادھار نہیں کرتے نومانی نے ہستے ہوئے کہا اور چوہان کھل کھلا کر ہستے آ امران صاحب کی بات مت کرو وہ واقعی سوپر مائنڈڈ آدمی ہیں میرے اور ان کے ذہن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا یہ تو صورت کو چراغ دکھانے والی بات ہے چوہان نے کہا اور صاحب کھل کھلا کر ہز دیئے اب تمہارا کیا پروگرام ہے مسٹر شرلاک ہمز ناراض نہ ہو تمہارا یہ خطاب تنزیہ نہیں بلکہ تعریف ہی ہے نومانی نے کہا اور جیپ ایک بار پھر کہکہوں سے گونجوٹھی میرا خیال ہے ہمیں وہاں ریسٹ ہاؤس جانا چاہیے جہاں یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے رابیل کو کسی خاص مقصد کے لئے اغوا کیا گیا تھا اور اس خاص مقصد کے پورا ہو جانے کے بعد اسے فارغ کر کے واپس دارالحکومت بجوایا جا رہا تھا کہ راستے میں ہم مل گئے رابرٹ نے جیس انداز میں فوری طور پر رابیل سے پیچھا چھڑانے میں جلدی کی ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نزدی کب رابیل کا کوئی مصرف باقی نہیں رہا چوہان نے کہا لیکن اگر رابرٹ یا اس کے ساتھی کوئی جرم کر رہے تھے تو انہیں رابیل کو واپس بھیجنے کے بجائے قتل کر دینا چاہیے تھا صدیقی نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کی نزد اس بات کا فیصلہ کیا کہ رابیل کے ذہن کو ٹرانس میں لاکر سطاف کر دیا جائے ہو سکتا ہے وہ ان کے لئے بعد میں کارامت ثابت ہو سکتی ہو بہرحال اب یہ تفصیلات تو رابرٹ یا اس کے ساتھی ہی بتا سکتے ہیں چوہان نے کہا اوہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ رابرٹ کے ساتھی ابھی تک اس ریسٹ ہاؤس میں موجود ہوں گے پھر تو ہمیں احتیاط سے وہاں جانا چاہیے آخر ہم انہی کے جیب میں سفر کر رہے ہیں نومانی نے کہا فوری طور پر تو یہی ہو سکتا تھا کہ رابرٹ کو بے ہوش کر دیا جائے وہ ہو گیا اب دوسری احتیاط ہی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ جیب سرخ پہاڑی سے کچھ دور روک کر احتیاط سے اس بداہر بے آباد اور پرانے ریسٹ ہاؤس تک پہنچیں تاکہ وہاں اگر کوئی رابرٹ کا ساتھی موجود ہو تو ان پر آسانی سے کابو پائے جا سکے چوہان نے کہا اور نومانی اور صدیقی دونوں نے اس طرح اضباط میں سر ہیڑا دیئے جیسے وہ دونوں اس کی بات سے پوری طرح متفق ہوں بس اس کا خیال رکھنا اسے ہوش نہ آجائے چوہان نے دونوں سیٹوں کے درمیان بے ہوش پڑے ہوئے رابرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا فکر نہ کرو اب یہ صرف ہماری مرضی سے ہی ہوش میں آسکے گا صدیقی نے کہا اور چوہان نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا بار کی امران سیریز موویل بائے مدھر کلیم ایم اے ابھی جاری ہے